میں آج ان فرنٹ آف یو ایک نئی کمیٹی کمیٹی آن ایتکس کونسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو پوری اسیمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹیج کر لیں اور تل دوا پر کسی ایک وہاں پر آپ کوئی اور آواز ہی نہ سن سکیں سوائے ان بہودہ نہ روکے کہ یہ میمبران جو اس کام کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو اس کی ان کی میں نے ان سیشنز کے لیے افور نمبر آف سیشنز میں نے ان کو بار کی سپیکر پنجاب اسیمبلی کا ایوان میں نظم و ضبط برقراب رکھنے کے لیے ایتکس کمیٹی بنانے کا اعلان مالک محمد احمد خان نے کہا گزشتہ روز کچھ ارکان نے ایوان میں نازے با گفتگو کی اور گالیاں دیں ہلڑ بازی کرنے والوں کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے موت تلقی گئی پارلیمان میں ہلڑ بازی یا گالیاں کسی صورت برداشت نہیں کوئی ایوان کا محول خراب کرے گا تو ہر صورت ایکشن لیا جائے گا پنجاب اسیمبلی میں آپوزیشن کا شور شرابہ اور ہلڑ بازی سپیکر اسیمبلی کا ایکشن آپوزیشن کے گیارہ ارکان پر اسیمبلی میں داخلے پرپابندی موت تل ہونے والوں میں زلفکار علی رانا شہباز احمد محمد عاطف طیب راشد شامل امتیاز محمود حافظ فرہد عباس چودری محمد اجاز شفیرانہ آرنزیب شعیب امیر اسامہ ازغر علی گجر اور اسد عباس بھی فہرست میں شامل ارکان پرپابندیوں کے خلاف اپوزیشن کا پنجاب اسیمبلی گیٹ پر دھرنا اپوزیشن ارکان کی نارے بازی قیدیوں کے لیے وین بھی آ گئی پولیس پائنات کر دی گئی اپوزیشن لیڈر مالک احمد بچر کا کہنا ہے ہمارے ارکان کو احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا جو جمہوریت کے خلاف ہے گورنر خیبر بختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے اپنے گھر کو گورنر ہاؤس قرار دے دیا اعلامیہ کے مطابق کنڈی ہاؤس دی آئی خان کا خرچہ گورنر ہاؤس پشاور کے بجٹ سے ادا کیا جائے گا پی ٹی آئی میں جن کے پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کہا یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کیے تحریک انصاف کے کچھ خائدین کا کردار چوہوں جیسا ہے جو تحریک انصاف کو کھا رہے ہیں حامد خان جیسے لوگ پی ٹی آئی کو برباست کر رہے ہیں فضا چودری کی شدید تنقید لاہور کی انصادات دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جب تک حامد خان سے جان نہیں چھوڑائیں گے صحیح آپوزیشن نہیں کر سکتے حامد خان چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں وہ مقصود سیاسی جماعت اور اس کے عراقین پارلیمنٹ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور اب جھوٹا ڈھونگ اور ڈراما رچا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریزولوشن موو کریں گے ان کا مکروہ اور ان کا اصل چہرہ اب عوام اور قوم کے سامنے ہے ملک کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کریں ایک سیاسی جماعت اور اس کے لوگ اس بات پہ تلے میں ہیں ایک جماعت نے ہمیشہ وقت کے ساتھ بیانیاں بدلا رہنما مسلم لیگنون بیرسٹر عقیل ملک کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کہا قرارداد کی مخالفت افسوسناک ہے ان کا مکروہ اور اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا آپ ڈھونگ رچا رہے تھے کہ ہمیں قرارداد کا علم نہیں تھا مقصود جماعت ڈیجیٹل دہشت گردی پر تلی ہوئی ہے شائستہ پرویز ملک نے کہا ہم کسی ملک سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے جی ایو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا دو روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمن کریں گے حکومتی اور آپوزیشن رہنماوں کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقاتوں پر شرکہ کو اعتباد میں لیا جائے گا مرکزی مجلس شورا پارٹی کی مستمبل کی اس سیاسے رخ کا تائین کرے گی بن لے کا انتخابی نشان واپس لینے کے کیس کی نظر سانی درخواست پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جلد سماعت کے لیے متفارق درخواست دائر کر دی درخواست میں استداء کی گئی ہے کہ انتہائی اہم معاملہ ہونے کی منا پر جلد نظر سانی مقرر کی جائے درخواست میں سننی اتحاد کاؤنسل کا کیس سننے والے بینچ کے سامنے درخواست مقرر کرنے کی بھی استداء جیجز کی ایسوسییشن بھی ہونی چاہیے یہ این جمہوری ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ایسوسییشن بنا کر ہم عدلیہ کو درپیش بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں ہمیں جوڈیشنل سرویس ایکٹ کی ضرورت ہے ہماری عدلیہ میں عالمی میار کو دیکھتے ہوئے جیجز کی کمی ہے ترقی کے لیے میرٹ کو میار بنانا ہوگا پاکستان ترکیس ملٹیپل سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو کسیرل جہتی چیلنجز کا سامنا ہے نیویل چیف ایڈمیرل نوید اشرف کہتے ہیں فورسز دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں پاک نیوی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے پاکستان نیویل اکیڈمی میں ایک سو اکیسوے میڈ شپمن کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ سے خطاب مہمان خصوصی نیویل چیف نے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا کسان کارٹ کی ریڈیسٹریشن لہور سمیت پنجاب کے ایک لاکھ آٹھ ہزار کسانوں کی درخواستیں مسترد ڈیٹا کی تصدیق نہ ہونے پر نادرہ نے کسانوں کی ریڈیسٹریشن مسترد کی نادرہ نے صرف چھہ سٹھ ہزار کسانوں کے ڈیٹا کی تصدیق کی حکومت کسانوں کو نائے مالی سال میں پچھتر ارب روپے سے زائد کا غرض لے گی ٹریکٹر سکیم اور سستی خات کے حصول کے لیے کسان کارٹ دیے جائیں پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کولٹی کنٹرول آتھارٹی کو خات کمپنیوں کی ویلیو ایڈڈ یوریا مصنوعات کو چیک کرنے کا حکم وفاقی وزیر سند و پیدوار رانہ تنویر حسین کی زیر صدارت فرٹلائزر ریویو کمیٹی کا اجلاس یوریا خات کے سٹاک کی دستیابی اور قیمت سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا پلاسٹک بیکس پر پابندی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے تک پنجاب نے پلاسٹک بیکس پابندی پر سختی سے عمل کروایا جائے سابق ناظم کھپرو، فقیر حاجی خدا بخش درس، محافظ سمیت فتل، مئیت ہسپتال منتقل، مسلم لیگ فانکشنل اور جی ڈی اے کارکن سیول ہسپتال کھپرو پہنچے خیرپور میں مرشیات کی سمنگلنگ اور دیگر جرائے میں ملوث پولیس کے پانچ ایس ایچوز موٹل ڈی آئی جی سکھر نے پانچ ایس ایچوز کو سکھر بھی کمپنی بھیج دیا موٹل ہونے والوں میں مسلم شیخ، محمد صادق، قادر شہر، غلام عباس اور روشن منگی شامل لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں ورکشاپ مالک کا شاگٹ پر بہیمانہ تشدد ملزم شفیق گرفتار دس سالہ فیزان روتا اور چیختا رہا مگر مالک کو رحم نہ آیا کم عمر ملازم کے سر اور مو پر جوتیں مارتا رہا پولیس کی مدیت میں واقعہ مقدمہ درج کر لیا گیا اٹک میں مریض کو اسپتال لے جانے والی ایمبولنس اور آئل ٹینکر میں تصادم مریض سمیت پانچ افراد جانبہاق تیت زخنی سانگھر کے بعد عمر کوٹ میں بھی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تحصیل کنری میں رات کو اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئیں زیادہ خون بہ جانے سے اونٹنی کی موت باقے ہوئی اسلام آباد میں برسات کے ساتھ ڈینگی کا خطرہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا چیئمن سی ڈی اور چیف کمیشنر سے رابطہ ڈینگی سے نمٹنے کے تمام ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم محسن نقمی کا کہنا تھا کہ بارش کے پانی کے نشیبی علاقوں سے جلد نکاسی یقینی منائے جائے انصداد دینگی اقدامات میں گتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی انصداد دینگی پلان کی تمام سرگرمیوں کو باقاعدگی سے مونٹر کرنے کی ہدایت کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات محل کی بارش کلفٹن، نیلم کالونی اور سی ویو کے اطراف بھوندہ باندی گرمی کا زور ٹوٹ گیا کشمیر، پنجاب، پوٹوہار اور اسلام آباد میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرتوب ہی رہے گا ایران میں صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی مکمل کوئی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکا ایرانی میڈیا کے مطابق کسی امیدوار کو واضح اکثریت حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے صدارتی انتخابات کا دوسرا محلہ اگلے جمعہ کو ہوگا ایران کی وضاعت داخلہ کا کہنا ہے کہ اب تک ایک کروڑ و نوے لاکھ ووٹ گینے جا چکے ہیں جس میں مسعود پیزشکیان نے بیاسی لاکھ اور سعید جلیلی نے بہتر لاکھ موٹ حاصل کیے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جہریت جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید اٹھارہ فلسطینی شہید رفاق علاقے المواسی پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گیارہ فلسطینی شہید چالیس زخمی ہو گئے وستی غزہ اور دیر البلہ میں اسرائیلی بمباری سے چار فلسطینی شہید نصیرات کیمپ میں اسرائیلی بمباری سے سیویل ڈیفنس کے تین ارکان شہید ہو گئے اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں آبادگاری میں توسیع کی منظوری دے دی ادلاس میں پانچ یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کی منظوری بھی دی گئی نئی یہودی بستیاں مغربی کنارے میں تعمیر کی جائیں گی سہہونی کابینہ نے مقبوضہ وید المقدس اور بیت الہم پر فلسطینی ریاست کی اجارہ داری اور اختیارات خاتم کر دیئے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے ارس کا آخری روز ارس پر آج کراچی میں تاتیل زائرین کی مزار پر حاضری بڑے پہمانے پر لنگر اور سبیل کا انتظام ٹی ٹوینٹی فائنل مارکے کے دوران بارش اپنا رنگ جمعنے کو تیار ویسٹ انڈیز کے شہر بابے ڈوز میں ہفتے اور اتوار کو بارش کی پیش گوئی بابے ڈوز میں صبح سے شام چھ بجے تک بادل برسنے کا امکان فائنل کے لیے رکھے گئے ریزارو ڈے اتوار کو بارش کی پیش گوئی فائنل مکمل نہ ہو سکا تو بھارت اور جنوبی افریقہ مشترکہ طور پر ٹی ٹوینٹی چیمپین قرار پانے گیے ٹی 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 ٹ